مرل سنگھ آج بھی اپنا کھیل دے کہاں بھی تھا اس چاہل کو کہ مصیب کوئی ہماکت نہ کرے یا ہم سب اپنی جانے اُن پر لٹانے کے لیے تیار ہے چلی جمانو چلی چلے 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 چھوک سے آگے مردوں اوڑ لو یہ سسی کا ڈپٹا اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل جھوک سرکار کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے پیرل نے ارسلان اور سسی دونوں کو قیدی بنا لیا ہے نوری میرل اور اس کے نوکر کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور اس کو ان کے غلط ارادوں کا علم ہو جاتا ہے اس لیے وہ گاؤں والوں کے پاس جا کر ان سے کہتی ہے کہ اگر اب بھی تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ لو سسی کی چندری اور اور لو شوکت کا بدلہ لینے کے لیے نوری بندوق اٹھا لیتی ہے میرل ارسلان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ ارسلان کی پوری ٹیم میرل کا سامنا کرنے اور ارسلان کو بچانے کے لیے نکلتی ہے نوری پیرل پر گولی چلا کے شوکت کی موت کا بدلہ لیتی ہے اور آخر میں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ مختارک اور ارسلان نے نہیں بلکہ پیرل نے مارا تھا ارسلان اور سسی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اسی گاؤں میں جہاں کبھی ظلم کا راج تھا وہاں اب امن و امان اور سکون ہے یہ دیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تھینکس فور واشنگ